آخر میں یہ آپ کے دوست عمران خان صاحب نے کہا کہ پینٹیس پنکچے لگا دی ہیں اور اس کا انام مل ہے نجم شیٹی صاحب اور یہ بڑا ایک اس سے دیسپیوٹ چل رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کی نتیجے میں بگ تھری ہے اور یہ اور وہ سارا یہ بتائیے یہ کیا ہے پینٹیس پنکچے دھاندری یہ کیا ہوئی ہے پنجاب میں کس نے کروائی ہے ٹیپ ہے آپ کی اس پر کیا رہا ہے لیکن میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ان کے پاس ٹیپ ہے ابھی ایک ٹیپ اور بھی ہے ابھی میں کہوں کہ وہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں تو بات ہی کر سکتا ہوں ایک ٹیپ اور بھی ہے ایک ٹیپ اور بھی ہے جس میں بعض ججز بھی ججز بعض ہاؤسز ہیں ججز کے ایکس ججز کے رمضے صاحب کا ہوگا میں اتنا بولا تو نہیں ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی اور بھی ٹیپ ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر ہم کیوں بیٹھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم election کو مانتے ہیں دھاندری کو نہیں مانتے جس دھاندری سے الیکشن ہوئے وہ الیکشن کیسے مانا جا سکتا ہے فضل ریمان کہتا ہے نہیں مانتا زرگاری کہتا ہے نہیں مانتا عمران خان کہتا ہے نہیں مانتا اے ایل بھی کہتی نہیں مانتے تو یہاں کیا کر رہے ہو بیٹھے بہر ہو یہاں کیا کر رہے ہو ستائیس اٹھائیس ازار کی ساری ہے ستر اسی ازار روپے کی تنخواہ پہ ساری قوم کا خون نچڑا ہوا ہے جب تک قوم سڑکوں پہ نہیں آئے گی اپنے حق کے لئے کوئی ان کو آگ نہیں دلائے گا نافع ٹیپیں موجود ہیں اور ٹیپوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ دھاندری ہو گئی دھاندری تو نہیں کہتے نا پنچر تو بھی آیا نا ابھی تو بڑا تڑکہ بھی آ جائے گی تڑکے والی بھی آ جائے گی میرا مطلب ہے جو سارا مسئلہ ہوا ہے سارا طریقہ ہوا ہے لیکن جب ہم نے ایک بائی الیکشن میں آ رہے ہم نے کہا یہ دھاندری سے ہمیں آیا گیا پانچ ہزار سے پانچ لاشیں لے کے آئے اور یہ الیکشن جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے شہر سے انتقام لیا جا رہا سارے شہر کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے